موسیقی جو آئی ایم ایف کا وفت ہے وہ بھی آیا اور چلا گیا معاہدہ نہیں ہوا کچھ اچھے خبریں وہاں سے مکسی خبریں سامنے آئیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو نئے قوانین تھے اس پر بھی بہت بہت سوئی لیکن جو وزیراعظم عمران حان کے اپنے بیانات ہیں ان سے بھی کچھ ایک اشارہ نظر آ رہا ہے اشارہ کیا ہے کہ وہ پہلے اور ابھی تک مافیاز کی بہت بات کرتے رہے ہیں لیکن اب ساتھ ساتھ انہیں سازش بھی نظر آ رہی ہے جاہے سی ایڈیا میں سازش ہو اپنے مہمانوں کو میں تعرف کراتی ہمارسات موجود ہے اشارہ بھٹی صاحب سلیم بخاری صاحب بھی ہمارسات لہور میں موجود ہے اور کراچی سے وسیم بدامی صاحب ان کا تعرف ضروری نہیں ہے بہت بہت شکریہ وقت دینے کا اشارہ بھٹی صاحب پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی کیونکہ وزیراعظم عمران خان سازش کی بات کر رہی ہیں سازش واقع ہو رہی ہے سیاسی حلکوں میں ہو رہی ہے کیا یہ جو مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں اس سے انہوں نے کچھ ب پامپ لیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بادامی سازش اور بادامی صاحب کی ہوتے ہوئے یا مجھ سے شروع کرنا یہ ذہتی ہے کیونکہ سازشوں کا جتنا بادامی صاحب جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں اور پھر استاد سلیم بخاری صاحب بھی ہیں تو اگر میری فرمائش پہ آپ کی فرمائش پہ بادامی صاحب سے شروع کر لیں یا استاد سے شروع کر لیں تو میں پھر وسیم بادامی صاحب جو ہے وہ شاید اپنا مائک ان کا لگ رہا ہے ان سے ریڈی ایٹ کہ وسیم ارشاد بھٹی صاحب کی خواہش ہے کہ آپ سے شروع کیا جائے اصلی بخاری صاحب سے وسیمہ آپ سے شروع کرتی ہوں سازش کی ایک جو بیانیاں ہے وزیر عظم امران خان کا وہ سازش کی بات بہت کرنے لگے ہیں چاہے ہم مولانا فضل امان کے حوالے سے ہوں سیاسی حلقوں کے حوالے سے ہوں چاہے میڈیا کے حوالے سے ہوں کوئی واقعی سازش ہو رہی ہے کیونکہ اعلانات تو ہوئے ہیں کہ وہ مارچ میں تحریک چلے گی وغیرہ وغیرہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم منصب تو یہ ظاہر استاد مطلم سلیم بخاری صاحب کا تھا کہ ان سے آغاز کیا جائے لیکن ظاہر آپ کے پروگرام کے وہ محدود وقت کا اندازہ کرتے ہوئے میں بس بات شروع کرتے تھا ہوں ارشاد بٹی صاحب نے تو ارشاد فرمایا ہے ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے اگرچہ ظاہر ہے میں کسی بھی طور پر اس قابل نہیں ہوں اور یہ انہوں نے عذرہ ہے تفرنوں نہیں فرمایا ہے ظاہر ہے اب دیکھئے سادش ایک تو یہ کہ جب عمران خان صاحب بھی جب میڈیا پر اس طرح تنقید کرتے ہیں تو آنسلی سپیکنگ یہ میں ٹانٹ کر کے بات نہیں کر رہا میں از میڈیا پرسن آئی فیل گوڈ اچھا لگتا ہے مجھے وہ اس لیے کہ اس کا مطلب ہی کہ کام بطور مجموعی بھی ٹھیک ہی ہو رہا ہے ظاہر ہے چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن میڈیا بطور مجموعی ٹھیک کام کر رہا ہے اس لیے کہ ہر حکمران کوئی اگر شکایت ہے کل کو نون بھی ناراض تھی کیا ہمارے خلاف سارے لگے میں آتھ تحریک انصاف بھی ناراض ہے تو اس کا مطلب نون والوں کو بھی آج ہی سوچنا چاہیے کہ وہ کی ان کے خلاف یا پی ٹی آئی کے حق میں ایجنڈا نہیں دے دیکھیں آپ پی ٹی آئی حکمت پر ہیں ان کی غلطیوں پر بات ہو رہی ہے تو آپ پی ٹی آئی والے بھی ناراض ہیں اور بہت سارے نون کے لوگوں نے مجھ سے خود یہ کہا ہے کہ ہم سمجھتے تھے ہمارے خلاف یہ معاملہ ہے اس طرح بہرحال ہمارے خلاف نہیں دے کیونکہ اب تو سب پی ٹی آئی کی بھی حوالے سے ویسے ہی بات کر رہے ہیں دوسری بات جب عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں سازش کا تو مجھے اس اعتبار سے تو خوشی ہوتی ہے جو میں نے بتایا ہے لیکن مجھے حیرت بہت زیادہ ہوتی ہے بہت مجھے لگتا ہے عمران خان شوڈ بھی تا لاس پرسن جو یہ بات کہیں اگر عمران خان صاحب یہ بات کر رہا ہے جس کا موضوع کیا ہے کہ جب ایک سو چوٹیز در کیونکہ عمران خان وزیر آزم ہیں ان کے پاس ظاہرے کچھ معلومات ہیں فواد چودیز صاحب بھی بار بار کہہ چکے ہیں ان کے پاس کچھ معلومات تو ہوتی ہوں گی جس کی بنیاد پر سازش کی بات کرتے ہیں اچھا ایک تو یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی پریسائس معلومات ہیں تو سو بسم اللہ لاکر بتائیں کہ جناب مسٹر اے بی سی نے مسٹر ایک وائز ایکس وائز ایٹ سے یہ لفاف علی ہے اس لئے وہ یہ کر رہے ہیں مسٹر اے بی سی مسٹر ایک وائز ایٹ کی ایجنڈے پر ہے ثبوت کے ساتھ چونکہ ایم فیورو وہ وزیر آزم ہیں تو اسے بھی الزام تراشد نہیں کریں گے نا پریسائس بات کریں گے تو بلکل لائیں میں اور آپ مل کر تبرہ فرمائیں گے اس اینکر پر اور اس صحافی پر جو اس گھٹی آرکت میں ملوث ہے تو وہ تو بات بہت اچھی ہے لیکن اگر عمران خان صاحب کو بھی لگ رہا ہے کہ سادش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ایک جب پاکستان کی حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا اور میڈیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ جب ایک سو چھبیس دن کے دھرنے کی بال ٹو بال منٹ ٹو منٹ کوریج ہو رہی تھی تو کیا وہ عمران خان صاحب کا ایجنڈہ تھا کیا اس کا مطلب آپ کو جب تک آپ کے حق میں سب اچھا جارہا ہے جب ہم سڑک پہ جب ہمارا ریپورٹر مائک لے کر جاتا تھا اور وہ کہتا تھا نواز شریف چور ہے تو آپ کو بہت اچھا لگ رہا تھا آپ کو لگتا تھا یہ کوئی سادش نہیں ہے میڈیا حق کی آواز ہے آج جب وہ ریپورٹر جا رہا ہے اور اگر ایک غریب آدمی کہہ رہا ہے کہ حکومت نہ ہے لیں تو آپ کو سادش لگ رہی ہے تو آپ کو صرف نیچہ میٹھا اچھا لگ رہا ہے اور کڑوا کڑوا ساری سادش لگ رہی ہے تھوڑا سا خانز آپ کو حوصلے سے کام لینا چاہیے حکومت کے خلاف کسی نہ کسی سطح پر کوئی نہ کوئی سادش ہوتی بھی رہتی ہے لیکن حکومتیں سادشوں کا رونا نہیں روتی ہیں حکومتیں اپنی کارکردگی بتاتی ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور یہ کیا مجھے مجھے بہت حیرت ہے کارکردگی کیونکہ یہ دو بہران ہیں جو سامنے آئے تھے جس میں مہنگائی بھی شامل ہے چینی اور آٹیک ہے بہران ہے جس پہ بیانات پہ آئے اور اس پہ کچھ اخدامات پہ اٹھائے گئے سلیم بخاری صاحب میں آپ کو سازش کے حوالے سے سیاسی سازشوں کے حوالے سے سوال کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مولانا فضل الرمان کے خلاف جو آٹیکل چھے کا مقدمہ درج کرنے کی بات کی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اس کے علاوہ جو اعلانات ہوئے ہیں کہ مارچ میں بھی تحریک چلے گی بلاور بھٹو نے الگ اعلان کیا تھا کیا واقعی کوئی سازش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ بیانات نظر آ رہے ہیں سامنے آ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا اپنے موقع دیا اپنے پروگرام میں اور ایک حوالہ تھوڑا سا ارشاد بٹی صاحب کے نام بہت سیانے آدمی ہیں سب کی سن کے پھر اپنی بات کرتے ہیں تو اس لیے پہلے بات نہیں کرتا پہلے اپنی رائے ہی نہیں بہت کمال آدمی ہیں کمالے فرم بول جو ہے وسیم پہ پھینک دیا وہ سینئر کہہ کے اور خود اپنی جان بچارے تھے پھر آرام سے بولتے ہیں ماشاءاللہ خیر آجے جناب اپنے سوال کے اوپر دیکھیں ایک ازارش یہ ہے کہ جو الیکشن کیمپین تھی اپنے عمران خان صاحب کی اس بیچ میں جس طرح سے میڈیا نے ان کی حمایت کی تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بھی اب ان پولٹیکل ورکرز کی طرح سے ان کے اب کوئی مو سے غلط بات نہ نکل جائے ان کی لونڈی ہو گیا میڈیا ان کا غلام ہو گیا میڈیا اب ان کی مجال نہیں ہے کہ یہ میرے اوپر انگلی اٹھا سکیں اس غلط فہمی نے ان کی پرفارمنس کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے ان کی پارٹی کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے اور اگر یہی رویہ رہا ان سے کہ وہ مافیا صحافیوں میں کہتے رہیں نام نہیں لیں مافیا کہتے رہیں کہ جناب آٹے اور شوگر کا مافیا ہے لیکن نام نہیں بتائیں تو ان کی اپنی کریڈیبلٹی دن بدن کم ہوتی جاری اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے انہیں نام لینا چاہیے میڈیا کے ایسے بلیک شیپس بھٹی صاحب کی ایک بات بہت خوبصورت ہوتی ہے کہتے ہیں مجھ سے شروع کریں ہم تینوں میں وسیم بدامی کے بہاب پہ کہہ رہا ہوں ہم تینوں کو گریبان سے پکڑ کے ہمارا برکس نکال دیں اور ثابت کریں کہ ہم میں سے کس نے کیا بے معنی کی ہے اور اگر نہ ہو تو پھر بقول خاجہ صاحب کے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے یہ جو ہے نا میڈیا کے ساتھ کھیلنا اپنی ناہلی چھپانے کے لیے اپنی بدعملی چھپانے کے لیے اپنی ناکامیاں اور دو ہزار سات سو اسی یوٹنگ چھپانے کے لیے میڈیا کے اوپر الزام دراشی آج کوئی نئی نہیں ہے جب نواز شیف صاحب کا دور تھا کسی نے کمی نہیں کی پیپنز بارٹی کا دور تھا کسی نے کمی نہیں کی ہم نے تو اسی طرح بجنا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ سب میں آ رہا ہے بجاتے بھی رہیں گے اور عام آدمی کو آخری جملہ صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کچھ نہیں بگڑا ہے یہ روش ترک کریں اور پرفارمس کی طرف آئیں لوگوں کے مسائل کو حل کریں اگر آپ نے خیر خریت سے اگلا عرصہ گزارنا ہے اور اگر آپ نے اپنا رویہ نہ بدلا تو گوڈ بلیس یو ٹھیک ہے اب پہلے بھٹی صاحب آپ کی جانب آنے سے پہلے میں کچھ کلپ سنوانا چاہتی ہوں کیونکہ وزیرعظم عمران خان واحد جس کو کہیں گے ہیڈ آف سٹیٹ نہیں ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں سنیں بھٹی صاحب پلان کر کے ہو رہا ہے کہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں مہنگائی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہاں پھر ہم پوچھتے ہیں کہ نیا پاکستان ایسا ہونا چاہیے کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ تیشدہ ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے دیکھئے آپ نے دو عظیم دوستوں کی دکھایا ہے ٹرمپ اور عمران خان جو دونوں ایک دوسرے کے دوستی کے دم بھرتے ہیں دونوں کا اروج ہے دونوں کا جو اٹھان ہے دونوں کی جو اس پہ پہنچے ہیں اور یعنی اپنے اپنے مزاج کے مطابق پورے سروے ہو چکے تھے ہیلری جیت گئی ہے پورا یہ عمران خان اور ٹرمپ جو ہے نا یہ دونوں جو آئے ہیں یہ سوشل میڈیا اور میڈیا کی مرہونے منت ہیں تین مہینے پہلے تک ٹرمپ صاحب ایک ہزار ٹویٹس کر چکے تھے میڈیا کے اگینسٹ اس کے علاوہ اس میں آپ مودی صاحب کو شامل کر لیں انہوں نے تو بہت ساروں کو مشرب بے مودی کر دی ہے یعنی اور باقی جو ہیں وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ بورس یلسن صاحب جو ہیں وہ بھی میڈیا سے تنگ ہے اس کے علاوہ جو ہمارے بورس یلسن برطانیہ کے بورس جانسن بورس جانسن کے یلسن وہ جو ہے وہ بھی ہیں پھر طیب و ردوان جو ہمارے عظیم دوست ہیں انہوں نے بھی میڈیا کی بجائی ٹھیک بجائی ہے اور الحمدللہ وہ تو میڈیا سے نبٹ کے بیٹھ گئے ہیں اس کے علاوہ مہاتیر محمد جو ہمارے ہیں وہ بھی میڈیا سے تنگ ہیں وہ بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ یہ عجیب و غریب کیڑے نکالتا رہتا ہے دیکھیں اس پہ مجھے جب ہم پہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سنٹی نہیں ہونا چاہیے سنٹیمنٹ نہیں ہونا چاہیے کیوں کیوں جب ہم ان میں سے ایک ایک کیڑا نکالتے ہیں مافیا اردگرد بیٹھا ہوا ہے آپ کے کارٹل بیٹھے ہوئے آپ کی پفارمس بری آپ کی گورنس بری آپ جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے جو نعرے مارے وہ پورے نہیں کیے جو دعوے تھے آپ نے پورے نہیں کیے آپ یوٹن لیتے ہیں آپ باتوں سے مکرگے ہیں آپ مہنگائی کر دی آپ نے بے روزگاری کر دی ایک تو اس سنٹی دوسرا ہمیں اس پہ خوش بھی جیسے بادامی صاحب نے کہا بہت خوش ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے اگر ہم سارے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے تو اور لوگ جو کہہ رہے ہوتے کہاں ہیں نیا پاکستان اور ہم ان کو نہ دکھا رہے ہوتے یا مہنگائی کے نہ دکھا رہے ہوتے تو پھر کوئی کہیں گڑ بڑ تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ بلکل میڈیا کی انہوں نے نشاندہی کر دی یہ نائس ٹو ہم اللہ انہیں خوش رکھے اب میڈیا کو بے نکاب اب مافیا کو بے نکاب کریں مافیا کی نشاندہی تو ہو گئی مافیا کو بے نکاب کریں اور آخری بات ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں میرا بلیو ہے ہمیں تو اس میں جو پچھلے چار سال میں بڑے ہمارا چار سال پینامہ نواز شریف شاہد کا کان عباسی پپلز پارٹی اور یہ ہم اینگلنگ کرتے ہیں ہماری لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے انسان ہیں ہم سارے ٹھیک ہے یہ تو ہم میڈیا والے وسیم اور سلیم بخاری صاحب اعتراف کر سکتے ہیں ہاں نہیں نہیں ظاہر ہے ہم بھی انسان ہیں میں آج ہمیشہ آن ائر کہتا ہوں کہ میں نے سچے دل سے یہ سوچا ہے کہ یہ عمران خان تبدیلی لائیں گے ہم ان کے ساتھ لڑے ہم ان کے وعدے ناروں اور داموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم نے جو خواب دکھائے انہوں نے ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر عمران خان کے بعد آگے کوئی سٹیٹس کو کی توڑنے کی بات کرے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور میں سارے ہمارے سلیم بخاری صاحب وسیم بادامی صاحب سارے ہم کرٹیسزم سن چکے ہیں میں جب بات کرتا ہوں مسلم لگ نون کی مجھے اکثر کہتے ہیں آپ کو تن سے دشمنی ہیں آپ لگے رہیں پیپلز پارٹی سے بات کریں تو ان کو کہتے ہیں آپ تو ایک خاص جنڈے کے تحت آئیں فردوس آشے قوان صاحبہ وزیراعظم صاحب سے شکیت لگا چکی ہیں کہ ارشاد بھٹی کی تو پتن لائن کیا تھی اور کیا ہو گئی تو یہ سارا چلتا ہے میں ان ساروں کو ویلکم کہتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے اور اگر میں غلط جا رہا ہوں حکومت کے مطابق تو اس کا مطلب ہے ٹھیک جا رہا ہوں اور میں کوئی بلا جواز تنقید نہیں کرتا اب یہ بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا سوچ لیں عمران خان صاحب جب حفیش شیخ صاحب سترہ روپے کلو ٹیماٹر بیچیں گے تو میں کیا کہوں اس پہ کہ واقعی مجھے ہے جب پانچ روپے کلو مٹر بیچیں گے تو میں کہوں گا کیا یہ واقعی ہے جب وہ کہیں گے دو روٹیوں کی بجائے ایک روٹی کھائیں تو میں کہوں گا ٹھیک ہے جب وہ ایک موٹ اوپر رکھ دیں گے اس پہ پروگرام میں تو میں کہوں گا کہ کمال کر دیا آپ نے لیکن ان کا نکتہ ہی نظر یہ ہے کہ جو مصبت چیزیں ہیں جو مصبت اطلب آتا ہے وہ دکھائیں نہیں جاتے اس پہ بات نہیں ہوتا نہیں نہیں بالکل ٹھیک ہے رہے ہیں لیکن اب جب یہ ہو جائے گا جب اس کے بعد وہ کہیں گے کہ یہ جب زلزلہ نیچے آتا ہے تو اس کے اوپر جو وہ ہوتا ہے زمین برداشت نہیں کرتا بلی اس لیے زلزلہ آتا ہے تو میں اس کے کہوں گا ٹھیک ہے جب وہ کہیں دو دو ٹکے کے لوگ بیٹھ کے تو ٹی وی سکرینوں پر بیٹھ کے کہہ رہے ہوتی ہیں کہ حکومت فیل ہو گئی تو وہ ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیوں اپوزیشن میں چہرے اور ہوتی ہیں اپوزیشن میں یہی میڈیا ہوتا ہے جو ازاد ہونا چاہیے ازادی رائے کی اجازت ہونی چاہیے میڈیا نہ ہوتا پینامہ نہ جاتا مقدمے قائم کرائے حسین نکی مجیب اور امان شامی پتہ نہیں کتنے اندر کروائے کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں دو جملے دو جملے کیونکہ میرے پاس وہ کلپس بھی موجودہ میں سنوانا چاہتی ہیں اس سے پہلے میرا سن لیں کلپ آپ کا تو کلپس ہوگا یہ کیونکہ بادامی صاحب اور بخاری صاحب ادھر نہیں ہے سٹوڈیو میں تو یہ تو فائدہ میں لوں نا دوسرا اچھا ان پہ پہلے پہلے بھیگ کر اگر بیرزیر بھٹو صاحب مقدمے درج کروائے مشرف صاحب نے میڈیا ہاؤسز بند کرائے نواز شیف صاحب نے کہا کہ ان پہ غداری کے مقدمے قیم کریں کوٹ مارشل چلائیں شاید کمرہ سینے پیمرہ بند کر دی عمران خان صاحب آج یہ بات کر رہے ہیں تو سنٹی نہیں ہونا چاہیے ویلکم ہاں ایک ہے پلیز اللہ کے نام پر عمران خان صاحب آپ تبدیلی لائیں ہمارے اندر سے جو ایسے لوگ ہیں ہم پہ بھی میربانی ہوگی اور آئندہ ہم بھی اس کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے بات جو ہو رہی ہے اس وقت وسیم میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں اور آپ نے بھی یہی سوال اٹھایا تھا کہ بے نکاب کریں پہلے تمہیں کلپ سنانا چاہتی پھر اس پہ سوال سنیے وسیم پلان کر کے ہو رہا ہے اس پہ تو ہم نے سوال کر دیا لیکن سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اب صرف میڈیا کی حوالے سے جو تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے یا جس پہ ہم بات کریں وہ معاملہ نہیں ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی آج پھر جو ایشیا انٹرنیٹ کوالیشن ہے ایسا ادارہ ہے اسوسییشن ہے جس میں فیس بک جس میں ٹوٹر جس میں گوگل سب شامل ہیں انہوں نے جو سوشل میڈیا ریگلیشنز جس کا منظر عام پر آئیں تھی اسی ہفتے اس میں تشویش کا اظہار کیا ان کا کہنا ہے کہ اسے پاکستان کے سارفین متاثر ہوں گے بری طرح اس پہ کاروبار متاثر ہوں گے بری طرح اور جس طریقے سے ان کو منظور کیا گیا تھا یہ سامنے آئے ہیں اس پہ بھی بہت تشویش کا اظہار کیا ہے سوشل میڈیا پر ریگلیشن کیا اس طریقے سے ہونی چاہیے جیسے ان قوانین کے تحت ہی جو سیٹیزنز پرٹیکشن آن لائن پرٹیکشن جو ریگلیشن سامنے آئی ہے امبر ایک تو پہلے میرا آپ سے ایک معصوم آنا سوالہ بھی آپ نے جو کلپ سنایا دونوں نو کی آواز بہت ملتی ہوتی تھی اس میں ایک صاحب تھے تو میڈیا کے بہت حکمیں بات کر رہے تھے وہ تو عمران خان صاحب تھے اور ایک اور صاحب تھے تو میڈیا کے خلاف بات کر رہے تھے وہ کون تھے وہ میں تھا وہ میں تھا ایک اپوزیشن لیڈر تھے ایک وزیراعظم تھے جو بھی تھے صحیح ہے تو یہ آپ نے ظاہرہ دو لوگوں کے بیانات سنا ہے ایک میڈیا کے حق میں ہے اور ایک میڈیا کے خلاف ہے تو بھائی میڈیا کے بات ہم نے بات کر لی اب سوشل میڈیا سوشل میڈیا کا پی ٹی آئی سے بڑا بینفیشری تو ہمیں یعنی کون ہے اس پاکستان میں اب معذرت کے ساتھ یہ بات جو ٹھیک ہے ماضی میں نون اور پیپلز پارٹی نے تمام تر حدود پار رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف لیکن حالیہ تاریخ میں سوشل میڈیا میں کس نے جو ہے وہ سب سے زیادہ بیڑھا اٹھایا ہے ان تمام تر معاملات کا یہ بھی ہمارے سامنے اچھا کیا ہے اس کا مطلب سوشل میڈیا کو ایک ایک بالکل ایک ایسا بے لگام گھوڑا ہونا چاہیے نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے لیکن جس انداز سے کیا یہ ایک ایفرٹ کی گئی ہے یہ ایک بہت ڈیسپیرٹ اٹیمپ نہیں لگ رہی لگ رہی ہے مثلا ابھی انڈیا میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا اور خیر مودی جی کی تو ایکزیمپل میڈیا کی آزادی کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے لیکن کم از کم پھر بھی انہوں نے برائن نام ہی سہی کچھ وہ سارے جو کچھ وہ کرنے والے تھے وہ انٹرنیٹ پر ڈالا کہ جناب ہم یہ کرنے والے ہیں پھر عوام سے بحث کر لی جائے آپ ہی اپنی انپوٹز ہیں اس طرح کا ڈراما ہی سے کم از کم کر لیا یہاں تو سب حیران ہے کہ بات رات و رات چیزیں آ گئیں کہ جناب ایک دن خبر آئی کہ جنوری کے مہینے میں یہ روح پاس ہو گیا تھا تمام تر لوگوں کا جو ایک تمام تر جو سوشل میڈیا کی بڑی بڑی آرگنیزیشن ان کا ہیڈکورٹر بھی ہونا چاہیے پاکستان میں سب ہونا چاہیے لیکن سب ایک بہتر انداز میں بھی ہو رہا ہے دوسری بات فواد چوئی صاحب اس پر کہہ رہا ہے کہ اس پر غلط شک کیا جا رہا ہے یہ پولٹیکل ڈیسیشن نہیں ایک نومیکل ڈیسیشن ہے اچھا دیکھتے ہیں بتا دے گا ہو سکتا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں لیکن اگر لوگوں کو شک ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے لیکن بسیم بات یہی ہے بات یہی ہے کہ اگر یہ صرف ہم معیشت کے بات کر رہے ہیں جو ڈیجرل اکانومی کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو ایجیا انٹرنیٹ جو سوسائٹی ہے کوالیشن ہے یہ ان کا تشویش کا جو اظہار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو آپ کے کاروبار متاثر ہوں گے جو سارفین ہیں وہ متاثر ہوں گے اور بزنس جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سرمایہ کاری ہو اوپن پاکستان ہو یہ تو اس کے سب خیلاف ورزی ہے پریسائیس نہیں ہے تو یہ تو خود اس بات کا جواب ہو گیا کہ اگر یہ ایک معاشی حوالے سے ڈیسیشن ہے تو جو ریلیونٹ سٹیکھولڈرز ہیں ان کو تو آپ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا یہ سب کرنے سے پہلے اور پھر دیکھیں جب پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں پاکستان کی حکومت کی سب سے بڑی شخصیت یوٹیوبرز اور بلوگرز کو بلائے جو کہ یہ بہت اچھی باتیں سارے ہمارے بھائیں ہیں دوستیں سارے اور ان کو بلا کر وزیر آدم سطح کا بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ دیکھو کوئی مخالب حد سے بڑے نا تو پکڑ لیں نا اس کو چھوڑنا نہیں اس کو گھر تک چھوڑ کے آنا ہم نے تو یہ سناتا اپنے بچپن میں کہ بیٹا اگر کوئی آپ کو گالی بھی دیتا ہے نا تو آپ نے اس کو سرا جواب نہیں دینا آپ نے جو کہتا ہے نا وہ ہوتا ہے یہاں وزیر آدم صاحب کے اندر ابھی تک وزیر آدم بننے کے بابی اتنا غصہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو بلا کے بلنا کہ چھوڑنا نہیں ہے تم نے تو پھر یہ لگتا ہے کہ بھائی پھر یہ جو غصہ ہے نا یہ سارے کے سارے اقدامات بھی اسی کے اکورڈنگ لے ہو رہے ہیں اور ایک آخری بات اگر پھر سوشل میڈیا ریگولیٹ ہوگا تو پھر بھائی یہاں تو آپ نے لوگوں کو غدار بھی قرار دے دیا ہے بغیر ثبوت کے یہاں تو آپ نے گستاخ بھی قرار دے دیا بغیر ثبوت کے کرپ چھوڑ رکے تو آپ روزانہ قرار دیتے ہیں اس کو تو بس جانے ہی دیجئے تو پھر ہر آدمی کے گردن میں پھر یہ رسی ڈلے گی جو جو جب جب جس کو جو جو کہتا رہے ہیں یہ سب اس سے متاثر ہوں گے اور گفتگو اسی پر اسی جاری رکھیں گے بریک کے بعد پروگرم میں ایک بات پھر خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا ریگولیشنز کے حوالے سے سلیم بخاری صاحب اس پہ کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے لیکن آج کیونکہ پھر جو ایشیا انٹرنیٹ کوالیشن ہے انہوں نے ایک خط لکھا ہے وزیراعظم عمران خان کو جس میں انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور یہ ساتھ ساتھ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان میں جو ڈیجرل اکانومی ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ عمران خان جو پاکستان الیکٹرونک کرائمز ایکٹ جو دوہزار سولہ میں پاکستان مسئل نواد نے منظور رہایا تھا اس کے بھی خلاف تھے اور اب یہ منظور جو ہوا ہے یہ جو سامنے آیا ہے یہ پھر ان کی ظاہر ہے ان کی بھی منظوری شامل ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس قسم کے ریگولیشنز ہوں دیکھئے بات یہ ہے کہ ماضی میں بھی بہت سے قوانین بنے ہیں میں اگر شروع کروں اگر آپ اجازت دیل تو عیوب خان صاحب نے پریسن پمبلیکیشن آرڈینس نائنٹین سکسٹی ٹو جو ہے وہ نافذ کیا بہت ذلیل قسم کا قانون تھا کالا قانون کہا گیا ڈریکونین لوگ کہا گیا اور بلاخر پھر جنرلسٹوں کی اپنی ہی قربانیوں کے وجہ سے وہ بلاخر واپس ہوا اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے اس کے بعد مشرف کا دور آیا اس نے بھی کوڑے شوڑے پڑھنے کی نوبت آگئی تھی بچت ہو گئی قوانین بنتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے غائب بھی ہوتے رہتے ہیں عمران خان صاحب کو اس غلط فہمی سے باہر آنا چاہیے کہ ان کے بس میں ہے یہ کہ وہ میڈیا کو لگام ڈال دیں یہ ممکن نہیں ہے یہ غلط فہمی بہت جلدی دور ہونے والی ہے اس لیے کہ انہوں نے پونے سے زیادہ میڈیا کو تو اپنا دشمنہ بنا لیا ہے اور اب جو نورتن ان کے ہیں جن میں بھٹی صاحب شاملی ہیں جو انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ جناب ان کی ایسی تحصیح کر دیں برباد کر دیں ان کو تباہ کر دیں ان کو یہ اس کے بغیر قابو نہیں آئیں گے یہ سارے پیڈ ملازم ہیں یہ سارے بے شرم ہیں یہ سارے جو بھی میرے موہ میں آئے گا میں کیا وقت گزروں گا اس لیے میں یہی رکھتا ہوں یہ مشورے ٹھیک نہیں ہیں یہ اس وقت میڈیا اتنا مچور ہے اور لوگ جو میڈیا دیکھ رہے ہیں وہ بھی اتنے مچور ہو گئے ہیں کہ انہیں یہ پتا ہے کہ جب کوئی حاکمے وقت میڈیا کے اوپر ایسی تیسی کرنے چڑھ دوڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کام نہیں ہو پایا اس نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے ہیں اس نے اپنے ہر وعدے ہر اعلان ہر دعوے کے اینڈ پر ایک اداز یوٹن ٹھوک دیا ہے حاکموں کے بس کی بات نہیں رہی ہماری یاد سے زیادہ تاریخ جائے میں آپ کو رکھتی ہوں کیا میڈیا ٹیم ہوا نہیں ہوا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جب آزادی ہم کچھ حاصل کرتے جو چیزی کوشش کرتے تو وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں بھٹی صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ریگولیشن کی بات ہوتی ہے ہونی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ان قوانین کا ریگولیشن کا نام دیا گیا ہے شہریوں کے تحفظ کے لیے آن لائن ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہے تو پھر اتنا شور کیوں مچ رہا ہے یہ تحفظ فراہم نہیں کر رہے ہیں دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ کنٹرول نہیں ریگولیشن ہونی چاہیے لیکن سب بادامی صاحب نے جیسے کہا سب سٹیک ہولڈرز کو اتماد میں لیں سب کی رائے لیں پارلیمنٹ میں بیعث کروا لیں سب کو آن بورڈ لیں سب سے پوچھیں اور اس کے بعد آپ اس کو ایک بنائیں ایک قوانین بنائیں جو ساروں کے فائدے کے لیے ہوں اور ایک سار مسئلہ ہو ریگسٹریشن جیسے اس میں تھا کہ ہونی چاہیے دفتر قائم ہونا چاہیے کوشش کرنی چاہیے رابطہ افسر ہونا چاہیے ایک نیشنل کوارڈینیشن ایتھارٹی ایک ادارہ ایک شخص وہی پہلے جرم تیہ کرے اور وہی سزاد ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس قانون کے تحت اس قانون کے تحت یہ جو یہ جو افسر ہے جو آپ نے نیشنل کوارڈیٹر کی بات کی اس کے پاس اختیار یہ ہے کہ وہ بند کرا سکتا ہے نہیں نہیں یہ نہیں سیول سوسائیٹی کو شامل کر میڈیا کے لوگوں سیول سوسائیٹی کے حکومت کے اپوزیشن کے جو تیہ کریں کہ یہ واقعی خلط ہے اور صحیح ہے لیکن سوشل میڈیا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے سوشل میڈیا سے ہر دوسرا آدمی تنگ ہے جس کی چاہے کردار کشی کر دی جائے یہ کوئی ازادیہ اظہار رائے ہے کہ جس کی چاہے کردار کشی کر دی جائے جتنا چاہے جھوٹ بولو جتنا چاہے جھوٹا پرپاگنڈا کرو جس کی چاہے پگڑی اچھالو جس کا چاہے مج کا فلودہ بنا دو ملک کو گالیاں دو جڈی شری کو گالیاں دو فوج کو گالیاں دو اداروں کو گالیاں دو شخصیات کو گالیاں دو کوئی روک ٹوک نہیں تنقید اور تذیق میں کوئی فرق نہیں اور پھر سب سے امپورٹ بڑے لوگوں نے باختیار لوگوں نے پیسے والوں نے اپنے اپنے میڈیا سیل بنائے ہوئے سوشل میڈیا پر وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں جالی اکاؤنٹ جالی ناموں سے جو چاہے مرضی کر لو جہاں اور جہاں نیشنل لیول پہ ہو رہا ہے وہاں انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہمارے ہاں ہیں وہ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں اور پھر اتنی دو نمبری ہے کہ اکیس اکاؤنٹ تو میرے بنے ہوئے تھے ٹویٹر پہ جن میں سے اور پھر میں تو آپ رپورٹ تو کہ سکتے ہیں قانون تو ہے موجود پی ٹی اے کے پاس گیا پی ٹی اے کے پاس گیا رو رو کے پھر خود ہی کوئی اب نو رہ گئے ان سے یہ کچھ ہے اور وہ ایسی 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 گالیاں دیتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ بنائے کنوں نے ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں وہ اکاؤنٹ بنائے کنوں نے ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں نہ سائبر لاز ہیں نہ جزا سزا کا نظام ہے بے بسی ہے کوئی ایک پلیز پھر میں کہہ رہا ہوں کسی ایک شخص کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہی جرم کرے جرم کا تیین کرے وہی سزا دے لیکن پلیز اللہ کے نام پہ اس کا کئی ریڈ لائن کراس کریں یہ ازادی ہے اظہارے رائے نہیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے ستر فیصد جو کچھ کر رہے ہیں یقین کریں جو کچھ آپ کی اگر فیملی کی ایک تصویر کہیں آپ نے ڈال دی انیس سو چالیس میں وہ غلط استعمال کر سکتے مگر میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دوں کیونکہ اس وقت پیکا کا قانون جو ہے وہ موجود ہے ایف آئے بھی موجود ہے اس کا سائبر کرائم لنگ بھی موجود ہے اسی کو مضبوط کر دیں میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں میں ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک جاننے والے میرے ہیں جن پر مقدمہ درج ہو گیا تھا بار بار جو ڈلے ہو رہا تھا ان عدالتوں میں جو خاص طور پر پیکا کے قانون کے تحت قائم کی گئی تھی اس سے یہی نظر آتا ہے کہ اسی سسٹم کو نظام کو مضبوط کر دیا جائے تو شاید بہتری ہو جائے میں آج آپ کے کوئی ایک ایسا الزام آپ پہ لگا دیتا ہوں ٹویٹ کر دیتا ہوں میں باقی وہ ٹک ٹاک اور وہ پتہ نہیں وہ کیا انسٹاگرام اور پتہ نہیں کیا اس پہ تو مجھے پتہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے ٹویٹر پہ میں کہہ رہا ہوں آج یا فیس بک پہ کہہ رہا ہوں ایک میں آپ پہ الزام لگا جاتا ہوں چلے جائیں آپ عدالتوں میں چلے جائیں ایف آئی اے میں چلے جائیں پی ٹی اے میں چلے جائیں آپ یعنی آپ کو ایک دن تین لفظ بھیج کے چھوڑنا پڑے گا کہ یہ میں کس چیکر میں پڑھ گی یا آپ چاہتے یعنی آپ ریگولیشن کریں پلیز اللہ کے نام پہ اس کو کہیں روکیں اس کا کوئی کریں یہ تو ایک عجیب کھیل شروع ہو گیا اچھا پھر دوسری بات ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں روکتی ہوں ایک دن آپ ٹویٹر پہ دیکھتی ہیں امبر شمسی ایک ہے جو آکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور اس کے نام سے چلی جا رہے ہیں چلی جا رہے ہیں سلیم بخاری صاحب بھی کچھ کہہ رہے تھے سلیم بخاری صاحب دیکھئے گزارش یہ ہے کہ یہ اگر ہم اس میں پڑ گئے کہ میڈیا جو ہے جب پی ٹی آئی کی کمبین چل رہی تھی یہی سوشل میڈیا تب تو بہت عالی تھا تب تو بہت کمال کا تھا ان کو سوٹ کرتا تھا اب چونکہ ان کو سوٹ نہیں کر رہا ہے لہٰذا اس کو حلال کر دیں اور جو بات کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب تو اگر قانون ریگولیٹ بن بھی گیا تو امپلیمنٹ کون کرائے گا جو پہلے کے قانون نہیں ہو رہے تو یہ بھی نہیں ہوگا تو یہ تماشا اس لیے بند ہونا چاہیے کہ دیکھیں میں آج اس وقت بس صرف ان کی خدمت میں دو شیر پیش کر دیتا ہوں ایک فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ ہم پرورشے لوہو کلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رکم کرتے رہیں گے اور دوسرا حبیب جارب نے کہا تھا کہ سرے ممبر جو سپنوں کے محل تعمیر کرتے ہیں علاجے غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں اپنی نا اہلیوں کا غصہ سوشل میڈیا پہ نکالنا کسی صورت بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے انہیں کہیں پرفارم کریں پرفارم نہیں کریں گے تو یہ میڈیا سلیم بخاری صاحب سے کے شعروں پہ مجھے یاد آیا دیکھیں آخری ہمارے پاس جو مضاحمت تھی وہ فیض عمد فیض تھے اور حبیب جالب تھے اس کے بعد دیکھیں کتنا کہت ہے کہ کوئی کوئی نیا آئی نہیں ہے کاش ارشاد بھٹی ہوتا اس کے شعر پڑے جاتے اچھا چلے ہم سمجھتے ہیں یہ بھٹی صاحب ہو سکتے ہیں افسوس یہ ہے افسوس یہ ہے کہ حاکموں نے ان کا پیدا ہونے کا حمل رکھ دیا ہے بالکل صحیح ہے وصیب میں اس ریبیٹ کو ریپ اپ کرنا چاہتی ہوں اب وے فورڈ کیا ہے سوشل میڈیا کے ریگلیشنز کے حوالے سے کیونکہ اب نوٹفائی تو ہو چکے ہیں اس پر شور مچ رہے سوالات اٹھ رہے ہیں آگے کیا وے فورڈ پریسائسلی سپیکنگ سوشل میڈیا کے حوالے سے جنرل سپیکنگ تمام طرح حوالوں سے یہ ہے کہ دیکھئے خدا کا واسطہ ہے پہلے تو اب ریلیس کر لیں کہ اب آپ حکومت میں ہیں اب آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں اپوزیشن کی سیاست اپروچ زبان باڈی لینگویج سارا کچھ الگ ہوتا ہے حکومت کا سارا معاملہ الگ ہوتا ہے آپ اس منصب پر بیٹھیں حکومت کی لیکن سارے کے سارے معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کو ذرا سمدھنے ہیں دوسری بار تھوڑا سا ریلیس کریں ایزی ہو کر ابھی جو ایک غصہ جو افرا تفری یہ کر دو وہ کر دو نظر آ رہا ہے حکومتیں اس طرح ریاکٹ نہیں کرتی اور آپ نے سوشل میڈیا کے والے سے پریسائسلی بات کی تو چلیں اگر کوئی چیز غلطی سے آپ نے کوئی قدم اٹھا بھی لیا ہے تو ہم اگین اس پر کون ڈسگری کر سکتا ہے کہ گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے اس پر کون گلوچ کے نام پہ آزادی ازار رائے پہ قدغن نہ لگا آج آپ وہی کام کر رہے ہیں اس کام کو طریقے سے کریں اپوزیشن کے لوگوں کو ملائیں تمام تر ریلیمنٹ سٹیکھولڈرز کو ملائیں اوپن ڈیبیٹ کرائیں اس پر اور پھر ایک چارٹر بنا لیں پھر اس میں کوئی پی ٹی آئی والا غلط کرتا ہے وہ بھی ایسی کٹے رہے میں کھڑا ہو وسیم بنا میں غلط کرتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ ارنون والا کرتا ہے اور یہ ڈیویبل ہیں اور اگر آپ یہ ڈیبیٹ جب اوپن ڈی کرائیں گے اور اس میں اپوزیشن والے اگر سیاست بڑھائے بڑھائے سیاست کریں گے تو پھر وہ ایکسپوز ہوں گے میں اور بھٹی صاحب بیٹکنم پر تنقید کروں گے سلیم مخاری صاحب جو ان پر تاناظرن ہو رہے ہوں ٹھیک ہے سیاسی حلکوں میں کچھ چل رہا ہے کیونکہ بات جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلے ہو رہی تھی کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنے گی کوئی بات کر رہا تھا کہ سازش ہو رہی ہے کوئی بات کر رہا ہے کہ مارچ میں کچھ تبدیلی آنے والی ہے ناؤس چینج آنے والی ہے یہ صرف سیاسی بیان آتا ہے یا واقعی کوئی سازش نظر آ رہی ہے ہاں دیکھیں غصہ تو بالکل بڑھا اور میرا ذاتی مشاہدہ یہ غلط ہو سکتا ہے کہ میں نے تو پچھلی حکومت کے آخری دنوں میں آخری ایک ڈر سال میں اتنا غصہ دیکھا تھا جتنا اس حکومت کی شروع کے ایک ڈر سال میں دیکھا ہے یعنی اس وقت ہم جب دیکھتے تھے ڈار صاحب چنگھارڈ آئے ہیں باقی لوگ چیخو چلا رہے ہیں تو ہم نونوالوں سے کہتے تھے اوہ بھائی کیا ہو گیا ہے اتنا غصہ کی بات کا اتنی فرسٹریشن کی اس بات کی وہ ان میں ابھی سے نظر آ رہی ہے دوسری بات غصہ کیوں ہے میرا خیال اس لیے کہ بہرحال یہ ریالائزیشن تو ہے کہ باتیں بہت بڑی بڑی کی تھی کام اس کا آدھا بھی نہیں ہو سکا ہے اور اتنے کمپلیکس ایشیوز کو اتنا اور سمپلیفائی کر دیا تھا ٹیکس اب کلیکٹ نہیں ہو رہا کہا کیا تھا کہ ٹیکس کلیکٹ نہ ہو تو سمجھے اوپر چور ہے بجلی مہنگی کرنی پڑھ رہی ہے کہا کیا تھا بجلی مہنگی ہو سمجھے اوپر ڈیکیڈ بیٹھا ہے اور اس طرح کی دس اور مثال ہے تو اس کی یہ فرسٹریشن ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو میں ان سے کمپلیٹلی اگری کرتا ہوں میرا خیال ہے ان کی حکومت کو فیلال مارچ ہو یا اگلے کچھ مہینوں حکومت کو آپ ہی اتفاق کرتے ہیں وصیب سے کہ حکومت کو خطرہ نہیں ہے دیکھئے میں ان کے پہلے بیان سے تو مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں اور جو آخری بیان ہے ان کا اس میں تھوڑا سا مجھے اختلاف کا حق وہ دے دیں گے میرے خیال سے دیکھئے گزارش یہ ہے ضرور سر ضرور کہ پرفارمنس جو ہے وہ جج ہونی ہے آپ نے لوگوں کی زندگی کو کتنا آسان کیا ہے آپ کے ایکسپورٹ ایمپورٹ کا گیپ کیا ہے آپ کے قرضے کتنے ہیں پچھلان کتنے لیے تھے یہ سب بہمانی بات ہے اس گراس روٹ لیول پر چلتے ہوئے آدمی کے لیے جس کی دالیں مہنگی ہو گئی ہیں جس کی سبزیاں مہنگی ہیں جس کے بل مہنگے ہو گئے جس کی سکول کی فیز مہنگی ہو گئی ہے اس کو نہیں پتا یہ کیا رموز سلطنت ہیں اور انہوں نے ہی ووٹ دیا تھا انہوں نے ہی ان کا اگر غلط وقت آئے گا تو وہی لوگ ہوں گے سیاستدار نہیں کچھ کرتے ہیں تو بیٹھے رہتے ہیں اپنی ڈرینگ رومز کے اندر سڑکوں کے اوپر تو انہی لوگوں نے نکلنا ہے انہی لوگوں کا کام کرنے کا وعدہ کر کے پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی اور عمران خان صاحب کو اب اپنے غصے اور اپوزیشن کے اوپر لانتان میں چھپنا نہیں چاہیے انہیں اسی طرح سے چھاتی ٹھوک کے کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہنا چاہیے کہ آئیے جناب میں تو میں اور میری حکومت جو ہے وہ آپ کے مسئلے حالے میں آئیے جو آپ کا دوسرا حصہ ہے سلیم مخاری صاحب مجھے لینی ہے چھوٹی سی بریک سلیم مخاری صاحب دیکھیں گے گفتگو بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید سلیم مخاری صاحب یہاں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم سازش کی بات کر رہے تھے ایک طرف تو عمران خان صاحب کا غصہ ہے کیا واقعی کوئی سازش چل رہی ہے امبر گزارش یہ ہے کہ یہ تو وہ سازشیں ہیں جو لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنا ایپ چھپانے کے لیے اور اپنی ناہلی چھپانے کے لیے جو سازش کا ذکر کیا جا رہا ہے سازشیں تو بہت اور جگہ پر ہو رہی ہیں اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میرے خیال سے ایک پروگرام پورا رکھنے چاہیے کہ یہ جو سازش فنوامنا ہے یہ اصل ہے کیا جہاں آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اب ہماری باری آنے والی ہے اب ہم سے پوچھا جانے لگے گا کہ ہم نے کیا پرفارم کیا وہیں پر آپ کو یہ سازش سازشے اور مافیاز نظر آنا چاہتے ہیں یہ ہر حکومت کا مطیرہ رہا ہے اس کا نہیں ہے پیپلز پارٹی نے بھی یہی کیا نون نے بھی یہی کیا مشرف نے بھی یہی کیا زیاں نے بھی یہی کیا ان سے یہ توقع نہیں تھی کیونکہ یہ ان سب کو اپنی چھیڑ بنا کے آئے تھے یہ وعدہ کر کے کہ ہم یہ کریں گے کشمیر کے حوالے سے ہمیں ایسے ایسے حسین خواب دکھائے گئے ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ٹرمپ نے خاک کہا مودی ہمیشہ سے کہہ رہا ہے کہ مسئلہ ہمارا عبامی ہم ہم بیٹھ کے کریں گے وہ کہہ رہے ہیں مسائلہ تب کریں گے جب آپ مودی صاحب راضی ہو جائیں گے تو کہہ کے ڈنکیں بجائے جا رہے تھے اس پر بھی مجھے ایک حبیب جالب کا شہر یاد آ رہا ہے کہ حسین چہروں مدر گیتوں کے اشاد بھٹی کا شہر نہیں میں ہے رہا ہوں میں ہے رہا ہوں یہ ذکر وادی یہ کشمیر کرتے ہیں ارے بابا کیا کیا ہم نے کشمیریوں کے لیے جی مجھے پتائیے نا آپ ایک تقریر کرنے کا یا کونسا جرم ساتھی ان کا living without means صرف اس لیے کہ بھارت خوش ہونا تھا امریکہ خوش ہونا تھا اسرائیل خوش ہونا تھا ساتھ سے یہ ہے یہ ساتھ سے نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آج جیسے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹرونیو گھٹر ریز نے جو کہا کہ اعتراف کی اور بار بار اقوام متحدہ بھی کہتی رہتی ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر میں انسانیتوں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے اس میں اقوام متحدہ دو کمیشنز ہے یہ بھی ایسی ہوائی باتیں بہت بڑی بہت بڑی کامیابی ہے یہ میں بالکل اس کو تسلیم کرتا ہوں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ ستر سال تک جن کی خوش آمد خدمت ہم نے کی سعودی عرب اور یو اے ہی نے کیا کہا انہوں نے آکے عمران خان صاحب سے کہا کہ اس کو آپ انٹرنیشنل ایشو لوگ بھی برداشت کر لیں گے مگائی بگائی بھی جو یہ آپ کر رہے ہیں اس کا جو آپ کس نے لے رہے ہیں بھٹی صاحب بھٹی صاحب وسیب نے کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ جو موڈ اور مائنسیٹ اس وقت حکومت کا ہے وزیراعظم کا ہے وہ انہوں نے جو گزشتہ حکومتیں تھیں ان کے آخری دور میں ان کو دیکھا تھا ان کی ایسی باتوں کا آپ کیا کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کے فضل و کرم سے میں کوئی ڈھائی سو سال بعد فوت ہو جاؤں گا اس کے بعد میرے شیر پڑے جائیں گے زندہ ہوتے ہوئے یا کسی کی کوئی قدر ابھی جالب کو تو اتی دیر نہیں ہوئی آنے نہیں زندہ ہوتے ہوئے کوئی قدر قدر نہیں ہوتی مرنا پڑتا ہے قدر کروانے کے سب پڑھتے ہیں سب پڑھتے ہیں سنے نہیں لوگوں نے پڑھتے ہیں سب تے کچھ لوگوں نے سنے نہیں ہیں یہ شیر ہمیشہ پڑھے جاتے رہے ہیں ہر موسم میں پڑھے جاتے رہے ہیں اور دوسری بات یہ نہیں میں اپنے شیروں کی بات کر رہا ہوں وہ ان کیوں بس اپنا دکھ ہے میں تو اپنے شیروں کا دکھ ہے جالب صاحب سے کوئی نہیں ان کے تو میں بھی شیر سناتا ہوں اور سناتے رہنا چاہیے لیکن میں تو اپنا دکھ رو رہا ہوں سلیم بخاری صاحب سے اچھا جو آپ نے کہا نا پہلا جو بڑا خوبصورت فکرہ بولا وہ آخر میں کرتے تھے یہ پہلے کر لیتے چلو شکر ہے پہلا کر لیا بعد میں اگر چانس ہو گیا مل گیا تو آرام سے گزریں گے یعنی غصہ نکال دیں ایک مرتبہ نکال دیں ہمتے غصہ اب آپ نے کہا سازش کا ہوں گئی پہلی بات پہلی بات وہی کہ وعدے دعوے نعرے اور گورنس پافامس جب ادھر ہوتا ہے تو فرسٹیشن ہوتی ہے دوسری بات ہے تھن مجارٹی اور اتحادی جو تھن مجارٹی بڑی تھن ہے مچلی مچلی ہاتھ سے نکل جانا تیسری بات ہے زمانتی موسم کہ یہ جو زمانتوں اچانک ایک موسم تھا کہ پکڑو 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 اچانک ایک موسم ہے کہ ادھر سے کوئی نکل رہا ہے کوئی ادھر سے نکل رہا ہے لیکن بھٹی صاحب ابھی تو نیاب نے چھاپے بھی مارے ہیں شریف خاندان کے کاروباری دفاتر پر نہیں نہیں وہ الحمدللہ وہ بھی چال رہے ہیں لیکن وہ جو چھاپوں کا انڈ ریزلٹ بھی آ رہا ہے وہ یعنی ہم لگاتے تو وہ ہیں مکعی کی روٹی آ باجرے کی رہی ہے انڈ پہ جب پک پکڑی آتی ہے تیس چوتھی بات ہے بدلے بیان اور بدلے رویے ووٹ کو عزت دو ایک فلم لگی تھی اس کے بعد وہ پتہ نہیں انقلاب مضامت کہاں گیا اب اس مرتبہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے قرآن پر حلف لے کر کھڑے ہو گئے انہوں نے ووٹ دیا اس کے بعد خاجہ آسل صاحب کا کہنا کہ یہ سیلیکٹرز جس کو ہم کہا کرتے تھے وہ جانگیر ترین اور شیخ رشید تھے اس کے بعد اسی طرح ہمارے ساتھ اتیاط ہو رہی ہے تو ہم بھی اتیاط کر رہے ہیں یہ بیانات اور یہ جو سارا اچانک ایک بہت بڑا میسنا سیوتر تو کچھ تو چل رہا ہے نا شباز شریف صاحب بھی تواتر سے بیانات بھی دے رہے اسی پیار رہا ہے آپ وسیم بادامی پارٹ ٹو بن گئی ہیں یعنی آپ ایک سیکونس توڑ دیتی ہیں وہ جو ایک پورا ایک وہ میں بلڈ کر کے لانا چاہتا ہوں چلی سے بدلے رویہ لندن سے آتی خبریں کہا کرتے تھے لندن سازش ہو رہی ہے تو آپ کیا لندن میں کل ہو رہے ہیں اور لندن میں کیا خجوریں پڑی جا رہی ہیں ایک مولانا صاحب کے زوم آنی جملے اور اپوزیشن کا اطماد اور پھر یہ ہے کہ یہ ملک پتلی گلیوں کا یہ ملک چور دروازوں کا یہ ملک مکمکہ کا ملک ہے ڈھیلوں کا اور پپلز پارٹی اور نون لیگ الحمدللہ ساری ایک ہی کام ان کو آیا ہے یہ جو یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کام کر رہے ہیں میں پس کوئی وقت کم رہے ہیں وسیم سے میں نے آخری سوال پوچھا چاہتا ہے میں پس وقت ہڑا رہے ہیں وسیم سے میں نے پوچھا چاہتا ہے وسیم کیا یہ جو ٹوپیا بدل بدل کر شہباز شریف صاحب جناہ کیپینک چھتری کے نیچے تواتر سے بیانات کوئی اشارہ ہے ٹوپیوں والی سرکار ٹوپیوں والی سرکار انہوں نے بڑا انقلابی مضامتی وسیم اور وسیم کو اور کوٹ وقت میں بس ہو رہا ہے بس شہباز شریف صاحب کی تو شروع سے یہ اپروچ ہے ہیل بھی ہیپیس پرسن کہ ان کو لگتا تھا کہ نواز شریف صاحب مریم بی بی کو جس طرح کی سیاست اپنانی چاہیے تھی اب حالات کا جبر کہہ لیں جو بھی کہہ لیں اس کو اب اسی طرح کی سیاست ہو رہی ہے تو مسلم لگ نون کے کیمپس میں تھوڑا سہت میں نانت کا بھٹی صاحب تسکرہ کر رہے ہیں میرا خیال ہے اس لیے کہ they are convinced that the worst is over جے لے کہہ دیں یہ سب ہو چکی ہیں اب وہ بیٹھے ہیں بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں مزے لے رہے ہیں اس لیے شہباز شریف صاحب روزانہ ایک نئے برینڈ کی ٹوپی ذرا ترشہ انداز میں لگا کے آگے بیان دیتے ہیں پھر آگے نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ وسیم بدامی اشاد بھٹی صاحب سلیم بخاری صاحب بہت وقتیں ختم ہوئے ضرور ہمیں فیڈ پیک دیجئے گا ہمارے فیس بک پیچ اور ٹوٹر ہینل پر اب ہوگی جمعہ کو ملاقات خدا حافظ